بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سانگر میں ایک اونٹنی پر ہونے والا ایک ظلم جس میں بے زبان جانور کی ٹانگ کار دی جاتی ہے ناظرین یہ اونٹنی ساتھ یا آٹھ ماہ کی بتائی جاتی ہے جو کہ غلطی سے ایک وڈیرے کے کھیت میں چلی جاتی ہے اور وڈیرے کو یہ برداشت نہ ہوا شاید اس نے اپنی توہین سمجھی ہوگی اس اونٹنی کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس بے زبان اونٹنی کی ٹانگ بھی کار دی جب تصاویر ویرل ہوئیں تو لوگوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا تو بعد میں اس اونٹنی کو ریسکیو کر لیا گیا اور علاج کے لیے کراچی کے انیمل شیٹر میں منتقل کر دیا گیا ناظرین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹنی کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ کھڑی نہ ہو سکی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے بعد یہ انسانوں سے ڈر رہی ہے یہ بہت زیادہ سہمی ہوئی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے اب خدمت کی جا رہی ہے زخم کی نوعیت اگر دیکھی جائے تو ابھی زخم گہرا ہے البتہ خون کی روانی رک گئی ہے لیکن اس کے آنسو ابھی بھی بہر رہے ہیں در سے چلا رہی ہے کھانا پینا تو اس نے شروع کر دیا ہے لیکن چلنا پھرنا ابھی مشکل ہے اس لیے اس کو ٹھیک ہونے میں دو ماہ لگ سکتے ہیں ناظرین اونٹنی کا علاج تو ضروری تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بدبخت کا علاج بھی بہت ضروری ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس بہترین سلوک پر انسانیت بھی کام اٹھی ہے اس اونٹنی کے رونے کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے ابھی سوزش ہے زخم ہے اور پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے ایک مسنوعی ٹانگ لگا دی جائے گی اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی سلح رحمی سے محبت سے پیش آیا جائے ان سے بھی شفقت کرنی چاہئے اور مار پیٹ کا معاملہ نہ کیا جائے پروردگارِ عالم ہمارے دلوں میں بھی رحم فرمائے انسانوں کے حوالے سے بھی اور جانوروں کے حوالے سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سانگر میں ایک اونٹنی پر ہونے والا ایک ظلم جس میں بے زبان جانور کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے ناظرین یہ اونٹنی ساتھ یا آٹھ ماہ کی بتائی جاتی ہے جو کہ غلطی سے ایک وڈیرے کے کھیت میں چلی جاتی ہے اور وڈیرے کو یہ برداشت نہ ہوا شاید اس نے اپنی توہین سمجھی ہوگی اس اونٹنی کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس بے زبان اونٹنی کی ٹانگ بھی کار دی جب تصاویر ویرل ہوئی تو لوگوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا تو بعد میں اس اونٹنی کو ریسکیو کر لیا گیا اور علاج کے لیے کراچی کے انیمل شیٹر میں منتقل کر دیا گیا ناظرین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹنی کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ کھڑی نہ ہو سکی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے بعد یہ انسانوں سے ڈر رہی ہے یہ بہت زیادہ سہمی ہوئی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے اب خدمت کی جا رہی ہے زخم کی نوعیت اگر دیکھی جائے تو ابھی زخم گہرا ہے البتہ خون کی روانی رک گئی ہے لیکن اس کے آنسو ابھی بھی بہر رہے ہیں در سے چلا رہی ہے کھانا پینا تو اس نے شروع کر دیا ہے لیکن چلنا پھرنا ابھی مشکل ہے اس لیے اس کو ٹھیک ہونے میں دو ماہ لگ سکتے ہیں ناظرین اونٹنی کا علاج تو ضروری تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بدبخت کا علاج بھی بہت ضروری ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس بہترین سلوک پر انسانیت بھی کام پھٹی ہے اس اونٹنی کے رونے کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے ابھی سوزش ہے زخم ہے اور پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے ایک مسنوعی ٹانگ لگا دی جائے گی اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی سلح رحمی سے محبت سے پیش آیا جائے ان سے بھی شفقت کرنی چاہیے اور مار پیٹ کا معاملہ نہ کیا جائے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں بھی رحم فرمائے انسانوں کے حوالے سے بھی اور جانوروں کے حوالے سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سانگر میں ایک اونٹنی پر ہونے والا ایک ظلم جس میں بے زبان جانور کی ٹانگ کار دی جاتی ہے ناظرین یہ اونٹنی ساتھ یا آٹھ ماہ کی بتائی جاتی ہے جو کہ غلطی سے ایک وڈیرے کے کھیت میں چلی جاتی ہے اور وڈیرے کو یہ برداشت نہ ہوا شاید اس نے اپنی توہین سمجھی ہوگی اس اونٹنی کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس بے زبان اونٹنی کی ٹانگ بھی کار دی جب تصاویر ویرل ہوئیں تو لوگوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا تو بعد میں اس اونٹنی کو ریسکیو کر لیا گیا اور علاج کے لیے کراچی کے انیمل شیٹر میں منتقل کر دیا گیا ناظرین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹنی کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ کھڑی نہ ہو سکی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے بعد یہ انسانوں سے ڈر رہی ہے یہ بہت زیادہ سہمی ہوئی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے اب خدمت کی جا رہی ہے زخم کی نویت اگر دیکھی جائے تو ابھی زخم گہرا ہے البتہ خون کی روانی رک گئی ہے لیکن اس کے آنسو ابھی بھی بہ رہے ہیں در سے چلا رہی ہے کھانا پینا تو اس نے شروع کر دیا ہے لیکن چلنا پھرنا ابھی مشکل ہے اس لیے اس کو ٹھیک ہونے میں دو ماہ لگ سکتے ہیں ناظرین اونٹنی کا علاج تو ضروری تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بدبخت کا علاج بھی بہت ضروری ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس بہترین سلوک پر انسانیت بھی کام پھٹی ہے اس اونٹنی کے رونے کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے ابھی سوزش ہے زخم ہے اور پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے گا اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی سلح رحمی سے محبت سے پیش آیا جائے ان سے بھی شفقت کرنی چاہیے اور مار پیٹ کا معاملہ نہ کیا جائے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں بھی رحم فرمائے انسانوں کے حوالے سے بھی اور جانوروں کے حوالے سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سانگر میں ایک اونٹنی پر ہونے والا ایک ظلم جس میں بے زبان جانور کی ٹانگ کار دی جاتی ہے ناظرین یہ اونٹنی ساتھ یا آٹھ ماہ کی بتائی جاتی ہے جو کہ غلطی سے ایک وڈیرے کے کھیت میں چلی جاتی ہے اور وڈیرے کو یہ برداشت نہ ہوا شاید اس نے اپنی توہین سمجھی ہوگی اس اونٹنی کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس بے زبان اونٹنی کی ٹانگ بھی کار دی جب تصاویر ویرل ہوئی تو لوگوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا تو بعد میں اس اونٹنی کو ریسکیو کر لیا گیا اور علاج کے لیے کراچی کے انیمل شیٹر میں منتقل کر دیا گیا ناظرین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹنی کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ کھڑی نہ ہو سکی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے بعد یہ انسانوں سے ڈر رہی ہے یہ بہت زیادہ سہمی ہوئی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے اب خدمت کی جا رہی ہے زخم کی نوعیت اگر دیکھی جائے تو ابھی زخم گہرا ہے البتہ خون کی روانی رک گئی ہے لیکن اس کے آنسو ابھی بھی بہ رہے ہیں در سے چلا رہی ہے کھانا پینا تو اس نے شروع کر دیا ہے لیکن چلنا پھرنا ابھی مشکل ہے اس لیے اس کو ٹھیک ہونے میں دو ماہ لگ سکتے ہیں ناظرین اونٹنی کا علاج تو ضروری تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بدبخت کا علاج بھی بہت ضروری ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس بہترین سلوک پر انسانیت بھی کام اٹھی ہے اس اونٹنی کے رونے کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے ابھی سوزش ہے زخم ہے اور پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے ایک مسنوعی ٹانگ لگا دی جائے گی اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی سلح رحمی سے محبت سے پیش آیا جائے ان سے بھی شفقت کرنی چاہیے اور مار پیٹ کا معاملہ نہ کیا جائے پروردگارِ عالم ہمارے دلوں میں بھی رحم فرمائے انسانوں کے حوالے سے بھی اور جانوروں کے حوالے سے بھی